اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیپ چینل میرے نام ہے جانگر شیخ اور جناب پاکستان بنگلہ دیش سے ٹیسٹریز ہار گیا ہے اس کے بعد کی کیا سیچوشن ہے بھئی کیپٹن چینج کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا ہم کوئی سیریز ہارتے ہیں تو کیپٹن ہم چینج کر لیتے ہیں تو اب ہم رزوان کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا سر فراز کو یہ دیکھنا ہے زیادہ تر جو نیوز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ بھئی رزوان کو کی کیپٹن بنانے کی سوچ رہے ہیں اور اپنا ملبہ جو ہے سارا شان مسود پہ ڈال دیں گے کیپٹن کا جو گیم ہے نا یہ سر فراز کو جب سے انہوں نے کیپٹن شپ سے ہٹایا تھا اس کے بعد سے ٹیم کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ بھائی سر فراز کو دوبارہ اب بنائیں گے بنانی کوشش بھی کر رہے ہیں بہت سارے لیجنڈز کہہ رہے ہیں لیکن سر فراز کو میرے خیال میں اب کیپٹن شپ نہیں لینے چاہیے کیونکہ جس طرح سے بیزد ہی سامنا کر کے ان کو اپنے نکالا ہے اب بنتا نہیں ہے کہ سر فراز جو ہے وہ کپٹن شپ لیں سر فراز کو میرا مشفرہ تو یہ ہی ہوگا کہ بھائی کپٹانی اب نہ لو اب اگر ٹیم میں جگہ مل جائے تو پرفارمنس دو اور اپنے آپ کو پروف کرو کہ بھائی آپ بیٹر تھے عزت اللہ نے جتی دینی تھی الحمدللہ آپ کو بہت ملی ہے لیکن دے بھی دیں ایک طرح سے تو اچھا ہے لیکن ٹیم جو ہے وہ اس کابل نہیں ہے کہ وہ کپٹن شپ سر فراز جو انہوں نے خراب کیا شا بھائی کپٹن کو لے کے وہ کپٹن بنا کے اور اب رزوان کی بات آ رہی ہے بابر کو ملب جو ڈیزرب نہیں کرتے تھے ان کو کپٹن شپ بنا کے اپنے ٹیم کا پورا جو نا ہر بندے کو لگا دیا کہ کپٹن بن جاؤ کپٹن بن جاؤ تو اس چکر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کپٹن شپ کی اپائش میں ہیں تو کپٹن جب آپ ایک چوز نہیں کر پا رہے ہوتے صحیح طریقے سے تو بڑی پرابلم آ جاتی ہے اب جو ہے وہ ٹیم میں گروپس اور یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو لیٹس سی آپ کی اس طریقے سے یہ لوگ کھلتے ہیں کہ اس طریقے سے پر فارم گرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ